شکریہ سی سلوات سارے بلند آواز نال پڑھوالے محمد بہت بڑی عبادت ہے سلوات سارے بلند آواز نال پڑھو گئی نارے تکبیر عیسان ہے میرے مالک دا جو سانو انسان بنائے بندہ جس دکھاوے اس دکھاوے اس دکھاوے اس دکھاوے شکریہ دا چکھرو ناوچا چھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سبولو کل ایمان نارا حیدری سلوات عبادت سارے بلند آواز نال پڑھوالے محمد پڑھو میں ایک دا آواز دے ہو چھو میں ایک دا محمولی جی کو دے ہو چھو میری دعائے تو آرہ اس مقدس مقام تے ٹورایا مولا قبول فرمائے عزت بی بی دے صدقے اللہ نظریان دا سلام نصیب کرے جنہ نظریان دا احترام نبی کرے دلی دعا ہے مانیہ نے مجلس دے جو شرعی نے ایک حاجات مالک پورے فرمائے چاچا بہت بڑی دعا پہ مگدہ آمین سارے اکھیا ہے میری دعا ہے جنہ مومنہ دے بچے بے روزگار اللہ اسے سونے روزگار عطا کرے جو کہیں کمینے دیں مہت آج دعا قبلہ ایک بہت بڑا عمل ہے آمین بہت بڑا راز ہے جڑے بندے نہیں بولے انہوں انچ سمجھاوا اللہ دے نزدیک ہو ماندہ ایک رستہ ہے اچھا چلو انچ سمجھ نہیں آئی انچ سمجھاوا کی بلا آمین آکھا نال بندے دا نصیب تبدیل ہو اچھا چلو انچ سمجھ نہیں آئی اچھا تقریبا ان بندے تھوڑے بولے تائید میری گل دکھرے آئے چا میرا دل لے اس آمین دے بارے تھوڑے جہا ہور دے سنچا جہاں راہب اولاد منگن گیا ہائی دعا محمد مصطفیٰ منگی آئی آمین حسین آکھی آمینہ کھڑا لے دنا امام حسین ٹھیک ہے جی اگر تو سمجھن اجازت دیو تو میرا دل پہ آ دے میں تواری دھرتی تے کھڑو کہ میں دس آجا جو امام حسین دی آمین اس پاور کتنی قبلہ طاقت کتنی اٹال فیصلہ لوے محفوظ میرے مالک دا کسے دی جرت نہیں کسے دی طاقت نہیں کسے دی مجال نہیں کسے دی پاور نہیں کوئی اس نو تبدیل کرے حسین آمینہ کھئے قاتب کلم چاہ کے حسین پیادہ آمین جو آکھیے یعنی آفدہ سے لکھا کتنے ہاں تجھے کرو حیدری بسم اللہ بسم اللہ جی لکھا کتنے بخت آمینی مجھنی شاید نصیب لالہ ہوندہ ہے جڑا کبھر چی نال تو سب بلندہ ہی نہیں میرے نال یہ جگہ خالی پہی آئی اگر تھوڑا تھوڑا گاؤں آؤ تچنگی گال لائی تو اے میں گارنٹی دینا میں کہا ہے نو کجھ نہیں آتا یہ تھوڑا گیا آجو چلو یہ جگہ خالی پہی پیچھے بڑے ازادار تانگ ہوندے پہن میں دہتا ہی زیکر سنا منواستے آیا سانیاں دا اے حقیقتے بندے بندے ہیں جانوں نہیں ہوتے محبت حسین دیا ایسیاں شواماں ہیں جڑیاں ہیک بیدنال کنیکشن رکھ دیا ازادار جتھے ہی ودیوں میں ملوم اندھوں دے بھی حقیقتے جانوں ہیں ہی ودی اوہ سینے چھ اوہن دا کنیکشن ہے اوہ شواماں حقیقتے اندھوں نے چھک دیا کہت کر دیا ٹھیک ہے جی اور اللہ دی کا سمینہ ہے جس مہینے چھوڑتو سم بیٹے ہو اس مہینے دا نا شابان ہے شابان اوہ مہینہ ہے جو بغیر کریم دے بندے دا مو سون ہوئی دا سادیاں گلنے توڑا بات سمجھ نہیں لگی نا بھی جانی کریم لامان دے لوڑی نہیں پوندی شابان اوہ سمہینے بندے دا مو سونہ کردے شرط ہے چوڑا دی محبت چاچا جی یہ دی ہیں بندیاں ہستی ہیں دی جو آمد ہے تو اسے بولو تو صحیح بھائی یہ دی وہ کنا امام اسے ان کے دا کریم اس کریم دی آمد ہے کیوں جی اس توڑا دی کریمی میں تو انہوں کے سنا وہاں جڑا آئے خطرہ سنو پار دیتیس جڑا گئے اور انہوں جنت گھار دیتیس یار بولو تو صحیح میرے نال تھوڑا جیار خوش تھی بیٹھے کرو کر ماں لے ہو ہاں جی بسکرہ تبا جو ہے بابا بھئی اس توڑا دی کریم ہی کیا ہے بھئی جیدہ آئے خطرہ سنو پار بھئے تے بجان لگ گئے اور نو جنت تیس گھار دیتی اچھ چلو ان سمجھ نہیں آئی شابان دی تینو عزمت دسان تینو بلندی دسان کال یکم آئی بی بی دی آمد کال ترائے مولا دی آمد چار جنابِ بازد ساتنو جنابِ قاسم دی یارنو شزا دے علی اکبر دی تے چوڑا نو پندرہ شابان اس دی آمد دے جہاں دے زیرِ سایا سران دے پہنے ایمنا اس تو ونی عزمت شابان دی کیا ہے آئے این محمدِ مصطفیٰ بیٹھا دے اے نہیں آئے میں آیا نارا بات میں جنگل ہے نو آکھا چاہو مرے سن چاہو جو قبلہ یارنو یارنو ہی داری کو لطفان دا پیئے بابا طبیعت مزاج بڑھن دا پیئے بابا زندگی دارا یہ کو نا ممبر دکھا رہا کہ اللہ میں اس تولی کتنی برکت عظمت بلندی شابان دی آئے اے آدھا محمد بیٹھے اے نہیں آئے کہہ نو کی میں سمجھاؤں بندی آنو پتہ ہی نہیں لگا یہ کون ہے اللہ اللہ نراض نو سو چونکہ ہو تھوڑا نفسیاتی مسئلہ ہوندے مرض ہوندی یہ بندی نو نفسیاتی اس حکم دیتا آئی بے تو سا انہاں منڈا ہے بندے جی میں آپسے سوچیں دے اوہ انہاں نو ہی سوچان لگ گئے ہاں یہ حقیقت ہے اے سوچین دا آپڑے جائے انہاں دے بارے چھے انہاں دے بارے چھے سوچے سے جنہاں دا گھاری یا رشانتے ہیں توجہ کرو بھائی نراض تا نہیں ہوگے کبلہ میں میں کوئی لوگ کے کھڑا دا بندیاں پتہ ہی نہیں لگا جو ہلی کون ہے یہ ہاتھ بڑی کھڑا مہدر بھی کیا ہے مہدر 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 بولو نا بولو نا بولو نا توادی مرضی ہے زبردستی تا ہوندی کوئی نہیں تنائی اللہ دی قسمی نے میں ممبر تے کھڑا آدھا میں مطلب سمجھو نا بہتو آدھے بولن نا لکھائیں زاکر دا کات دو چھو بھائیں دے یا کو زاکر وڈا بانویں دے نہیں اجھے دا ہاتھ کھڑا کریں دے انہاں ایک گوائی ہے جو علی حق تے حیدری بھائی جنہاں اگر تھوڑا جہاں میرا ساتھ دے تو میرا دل پہ آدھا میں دساں جو علی کون میں ایک مثال دے نا مثال اسنو تھوڑا جہاں سمجھن دے کوشش کرائے یہ میرے بھائی بیٹھن یہ میں نو آکھنچا موسن رضا جی ایک پنجار روپیہ تا میں دے میں نا نو دے مچ ہزار پچھلے بندیاں تو پوچھی رکھے آئے بھائی خیر نہ لائے ہو بولے کرو سواب اچھا چلو نہیں سمجھائی تو میں اچھا سمجھے نہیں اوہ کرما لے آؤ اس میرے کو لے پنجام منگے آئے نتا میں انہوں ہزار یہ جڑا سوچے دا ودائے میں سوچن دا ٹھیکے دا آر تو نہیں منگاڑا لے روٹی منگی یہ نیوانا لے کتان دیتی ہے ہوئے ہوئے میں صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے سارے سارے جواب دے ہو منگاڑا لے روٹی منگی منگاڑا لے روٹی منگی لالا دیوانا لے کتار دیتی ہے میں چھوٹا جی ہوں دا ہمیں تو مجلسن سونا لگ گا چھوٹا جی اوہ سے لے زاکر پڑھ دے ہیں بھائی مولا علی علیہ السلام نہ لے ارابہ لے سڑھ دے ہیں میں انہوں سمائی نہ ہی لگ دی بھائی اوہ سڑھ دے کیوں ہیں اوہ میں انہوں ہونہ پتہ لگ دے اس وجہ تو سڑھ دے ہیں کتار دے کے یادہ بیٹے ہیں جی دا وڈا میں سخیہم اتنا میرے کل مگیا تھا سارے سارے جواب دے ہو حیدری جتنا وڈا میں سخیہم اتنا میرے کل مگیا تھا کہہ توجہے میں اپنے الفاظ آنڈا خود ذمہ دارا میں آٹھ سال میں بھی مدرسج پڑھ دا رہی ٹھیک ہے جی ہاں جی اوراں توجہ کر رہی میں آگئے تو انہوں آکھے میں پھر دوبارہ دو رہندہ پہ یہاں بخت آمنی بننی شاید اس دا کم میں یہ ڈھل دائیے نصیب اوہ ہوندہ ہے جی کبر چین نال اگر تُسا بول پوئے ہو میری اس گالتے تو میں کروڑا سلام تو انہوں کرے نہ تُسا میری اس گالتی تائید کیتی ہے میں تو انہوں سلام کرے نہ میں کل لوگ کے نہیں کھڑا دا میں ممبر تے کھڑا دا اور علم دے سامنے کھڑا دا کائنات تچ اللہ کسے دائیے نصیب نہیں بنایا جی میں علی و علی اللہ پڑھانا لے دا میں صدقے بھائی زندگی در آزم نے چاچا علی و علی یا علی کسے دائیے اللہ انہوں نے نصیب نہیں بنایا یہ بھی علی و علی اللہ اللہ پڑھانا لے نہ بڑھانا ہے اگر کوئی بندہ میرے کل ثبوت منگ دے تو موسیٰ نضا تھا ہیم ثبوت نیندے مولا علی علی علیہ السلام نو ایک بندے آکے آئے مولا میرا ٹکر پورا نہیں ہوندہ ٹکر سمجھ دے ہو جڑے کھان دے ہو تو بولو ٹکر روٹی پوری نہیں ہوندی امام جو ہیں تے میرے حق کے دعا چکرے ہیں تے میری دوہ ٹکرے ہیں روٹی پوری ہو بنجھے ہیں مونڈا حلایا حسنین دے بابے مسکران دے ہو لے جنال حسنین دے بابا بیٹھا دے ہو بندہ خدا ہو روٹیاں دے دعا میں علی تنا مگوائی کر اس دا زامنو آپے جیندے بندے دی ہو پوری کریں دے دعا مگوائی دے میرے کل نصیب دی مگوائی نصیب تیرا عیدہ چنگا ہے جو میں علی تیرا امام کئی نوائی سناوا دے کون سنے میں مسکران دا تیم نہیں کھڑا دے تو آدھا پہلا معصوم امام توانو پیادے ہو بندہ نصیب بہا لے جندا میں علی نصیب پہ لینے بخت نصیب دی وجہ تو بخت لگ دے لکیر صدی ہون دیے دے بندے نو تو آنی لکیر دے کیا کہنے جندا علی امام اور تو قرآنی آکھیں نا آج میں تن چاہ کے دینا او بیٹھا دے ڈیریکٹ علی ان ولی اللہ پڑھنا لینو او مخاطب ہو کے بیٹھا دے اے تو فخر کی تکار حالانکہ بھائی جان اللہ ہٹ کے خدا منع کی تاہیس فخر توں بھئی میں نے چنگا اے کوئی چنگی شاہ ہے نہیں لیکن حکم دیتا سا تو فخر کی تکار میں اللہ تین پہ آدھا تو فخر کی تکار کیوں جیڑے میں آپ چنگیں اوہے تو تین دیتے ہیں کوئی بیٹھے ہو سننے نہ لے جیڑے میں آپ چنگیں اوہے میں تین دیتے ہیں اللہ پہ آدھا دے انہاں تے فخر کی تکار تو نصیب بھانا لیں کہ چوڑا تینو میں لیتے ہیں انہاں تے ناکش قدم تے چلپ میں انہاں تے سیرہ تے عمل چکریں اللہ پہ آدھا دے تینو اپنی جاگیر چلائے ویسے جاہی دا نا جنہ تے ٹھیک ہے نا جی بیٹھے ہو سننے لے سنیاں کرو سواب ہون دے ہون تو مجبوری بان گئی ہے نا مجھے تہیں ذات کر دی اکھی چپانی یا کرنا چپانی نہ بندے بلیں دے نہیں 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 کمال ہے اور گل سنو میں میں ممبر تے کھڑا ہوں میں کوئی لوگ کے نہیں کھڑا دا لفظ تبلیغ جڑے نا کبلا شیعہ سنی حضرات موجود ہو لفظ تبلیغ یہ بڑا مٹھا یہ لفظ ہے میں قسم چاہا کیا دا ہے مٹھا لفظ ہے بندے ہیں نا کوڑا بنا چھوڑے وہ کیوں بڑا ہے انہیں اپنا مزاج مسلط کر کے تبلیغ دا مطلب ہے اصلاح ٹھیک ہے جی وہ دا حکم ہے پہلے آپ نے تے پچھے بہت تبلیغ دا اصل مطلب ہے بھئی اگلے بندے دی عزت نو محفوظ رکھ کے کیتی ونے کہ اگلے بندے دی عزت بھی بات جائے پیغام بھی تبلیغ ہے تنقید نہیں اصلا لوگاں تنقید کار چھوڑی تبلیغ نو تنقید کنوارڈ کار چھوڑی اگلے بندے دی عزت نو محفوظ اوہ مثال تو ان میں چھتے نا تو ان سمجھا ویسی بھئی اگلے بندے دی عزت کی میں محفوظ رکھنی ہے تے گال کی میں پہنچا ہم نی دو آہاں بھرامہ دیٹھا ہک پڑڑے دا بھوزو تے جنت سردار بھرا گئے پڑڑے دے کولوں تے اکھیوں نے چاچا سندوں میں بھرا کرنے ہیں بھوزو فیصلہ توں کریں فیصلہ توں کریں بھوزو کہیں دا ٹھیک دو آہاں بھرامہ چاچا پڑڑے دے سامنے کی تا بھوزو پڑڑے قدماتے ہاتھ لا کے ان ہاتھ بان کیا دے نبی دے بچڑے میرا غلہ دے توا ڈا ٹھیک کبیٹھے ہو سننانا خسوسن تُسا مینوہ کین نبی سننی شیدہ کٹھا مجھ ٹھیک ہے جی میں آج توانو سننی بیراج دے بیٹھے ہو توان پتہ کوئی نہیں توانا ساڑے نال رشتہ کے دا بڑھ دائے کم مز کم تُسا سننی سڑوا کے نلیون والیولا پڑڑنا لے نال نلڑے کرو اور میں تُن رسے نا توا ڈا میرا رشتہ کیا ہے میں رسے دنیا تے مشہور ہے بے اجڑے سننی ان اے نبی دے آشک ہے ہی میں علیون والیولا پڑڑنا لے نال دے بارے چھ مشہور ہے اے حسین مولا دے آشک ہی میں توانو آجہ ہی پتہ نہیں لگا تے تنو کون مہیں سمجھے سی تے نہیں پتہ جو حسین رسول دے لگتا کے یہ حسین دے منن علیہ نال لڑسیں تو نبی دا آشک سرامن جو کہو سیں اور بولو تا صحیح تے تے انہوں پتہ نہیں جو رسول دی حسین محبت کتنی گلہ میری جائز ہیں اکسپٹ کار لبے آئے اگر نہیں تو آج کل گالنو بنیامنا کیڑا مسئلہ ہے آج کل دے دور ہے چھ کہیں دی گالنو بنیامنا کیڑا مسئلہ ہے ایک سیکنٹ ہی نہیں لگتا بندے بنیا کے پرن لگے ہوئے ہیں شالہ یہ بندے نے فیوز پورے ہوئے ہیں اللہ دی قسمی نے شعور ہوئے اس موے دی سمجھ لگتی ہے جو اللہ انہوں عزت کے لی دی تھی ورنہ بے شعور بندے نو پتہ نہیں لگتا جو اللہ انہوں دی عزمت اور بلندی نراض ہو گئے ہو گلنا تو ساکھ ہی انت میں کیتی ہے ورنہ میں تھا جی میں ذاکری روٹین ہے قصیدہ پڑے یا چگیا کیوں جی تو ساکھ ہی انت میں کرے ہیں دا کھڑا نراض تا نہیں ہوگے میری گرے میں ممبر تے کھڑا تھا شعور ہے تو گھار بھی سمجھے بے شعور ہے بندے نو پتہ نہیں لگا جو اس گھار نو اللہ عزت کی دی اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ تو انہوں نے عزت جزا فکرے علی مولا ایک پاور دنہ ایک طاقت دنہ نہیں سمجھ لگنی میں سمجھا ہوا میں جو پتہ نہیں سمجھ لگنی یہ جڑے بڑھڑے بیٹھیں انہا تم بہر پوچھ سنو ایک سن ساڑے گوڑے انو بھائے میری چیل اچدار دے اور میں بڑھڑا ہوگیاں میں اٹھی نہیں سکتا میں نو قسم ہے رب اکبر دی بیل پوچھ سوئی نہ دے کولو تو ایک سنہ ساں بیمار آئے ہیں مجلسے چھے ملوم ہی نہیں ہوتے بھائی میں نہیں بولو تو سہی جا اوہ سیر نالایا کرو سیر حلان وڑا لبندہ بیمار ہوندے انہیں بولا نالا سے آتما کو بولے کرو سواب ہوندے علی مولا ایک پاور ایک طاقت بھائی جن کہیں دو لینہ لکھین میرا تھا ہاں ٹھار گئے پتہ تو آتنا لکے بند سی کی بھلا کہیں لکھین دو لینہ بھائی جنہ جنابِ عباس گئے نہ دریادی مانتے تے مانتے کھڑو کہ چاہیس اپنے بابِ دنہ ہائے 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 صدقے بھائی سارے بولو ہائے دری لالا اے دیکھ کوئی سونے انداز اوہ میں تو نہ کہنے بھائی علی مولا ایک پاور دنہ چاہیس اپنے بابِ دا نہ لکھانا لے کلم تروڑ دیتی ہے جی لے چاہیس نہ لکھانا لے لکھ دے بھائی روب روب اتنا ہا غازی دے نارے دے بھائی پانی چک کر کے کھڑ گئے کنارے دے بھائی ہوئے 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 روب روب اتنا ہا غازی دے نارے دے بھائی پانی چک کر کے کھڑ گئے جڑے بولے ہو جھولی چاہ کے دعا پہ کرے نہ اے تسبیح سیدہ میری امداد کر بس علی ملونے استخارے دے بھائی ہائے 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 لال خان ود شہری نال تعلق ہے نا بسم اللہ اے تسبیح سیدہ میری امداد کر بس علی ملونے استخارے راضی بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو نہ بھائی اللہ تواری زندگی دراز کرے امام حسین تواری محبت واسطے آیا اور میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے مولادی قسم ہے ویسے بھی خوشی ہیں دا مہین ہے لیکن میں نے حق تو زیادہ مسررت میں محسوس کیتی ہے خوشی ہوئی ہے چونکہ مومن دا چہرہ ویکھنا سوا میں حاضر صحیح کمال ہے صحیح کمال ہے وہ کچھ ہی ذاکری اس دا جڑا نظام سسٹم کچھ لوگ آنکے اس نو تبدیل کیتا پرنا سننے دا جڑا انداز آئی نا وہ اے آئی اے سننے ٹک کے بے کے سننے لطف لمنا ہاں ٹھارنا ہاں کیوں ٹھردائی بھائی حلالی حلالی عمر کی بجر تو وہ جو ہے بھائی ٹھیک ہے جی بھائی اللہ زندگی دراز کرنے امام حسین تو نہ عجر میں انہوں کرتے حبدار علم والیدہ ماں انہوں کرتے ہمیں انہوں کرتے ہبدار علم والیدہ میں انہوں کرتے حبدار سچ پنج ہے ہی کوڑے ہو جائیں کوئی بندہ جو اس گالتے ہی کوڑ کرے تو میرا دل آدھے میں وچہ کھا میں انو کرتے حب دار علمہ والے نہ میں انو کرتے حب دار علمہ والے نہ میں انو کرتے حب دار علمہ والدہ میں نہ کرتے حبدار علمہ والدہ بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ اچھا میں جو یہ تو آرے کل پوچھے آئی نہیں تو آرے کل دسے آئی نہیں تو میں شروع کر دیتا ہے میں ہنہ کرتے حبدار علالہ میں بغیر سوچے سمجھے آنکھ ڈیتا ہے نہیں علالہ پوری تسلی نال کھڑا دا اس وجہ تو آکے ہم سوڑا میرا پیرے سکھیتے امیرے سوڑا میرا پیرے سکھیتے امیرے اوہ پھر بھاوے جگ سارا یار ذکر ہے یا ایسیوں سے پہر علمہ والے دا ہمیں انہوں کرتے حبدار ہچاؤ ہچاؤ اللہ حیدری ہمیں انہوں کرتے حبدار ہمیں ہمیں نو کرتے ہمیں تو صحیح فخار کرو اوہ سندھوکہ رہا ہے ہمیں نو کرتے ہمیں نو کرتے ہمیں ہمیں نو کرتے ہمیں نو کرتے ہمیں میں ممبرتے کھڑا دا بلکہ مولا علی علیہ السلام دا فرمانے اوہ بندہ اوہ بھلا نو دے رہے ہیں اوہ چار نیاں دی زندگی ہے ایتوالا علی امیر پہ فرمان دا ہے اوہ چار نیاں دی زندگی ہے جدہ مولا دا اے فرمان میں سنے ہیں میں نے ذکر دی کا سمیت بات میرا دل لادا ہے کول بے وجہ نہیں سادہ کوئی پتا نہیں کول بے وجہ نہیں سادہ کوئی پتا نہیں اوہ تے نہیں جدگی دچار آج بھیک واری بند دوار علمہ والے ہچو ہچو مولو حیدری ہچو ہچو مولو حیدری علمہ والے رازی بیٹھے ہو بھائی طبیعت لگ دی پہی ہے نا لطفاندہ بھی ہے بابا اچھا جی مزور کو میرے ایک دوست ہے لڑکا اوہ انگلینڈ راند آئی تے انہوں ہٹ آئے واپس آگئے اگلے دے اس میری روٹی پکائی ہے تے میں انہوں آکھے سو محسن رضا جی میں رتے لے بھائی میں سونا جا گھار بناوا میں کھے بنا آؤ انہوں تے انہوں رانگے یہ دا بڑا بناوا انہوں تے انہوں کا شدی کمی اوہ سا کہ میں توانو جو سڑے کمی میں انہوں کہیں شاید ہی نہیں لیکن میں توانو جو سڑے میں انہوں کوئی مشورات دے ہو جو محکی میں کر کے بناوا میں کہ ایساں تے زاک کے رہے ہیں مولدے تجھو مکانہ دے مشورے پوچھنا ہے تب ایساں تے انہوں اس روح نال نسے ساں ہیں جنا دے انہوں ساری نسبتے میں تے انہوں مشورہ پیا دینا پہلی اٹلا میں حاضری پکا میں سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ چاچا انہوں میں مشورہ دیتا تے میں کہہ پہلی اٹلا میں حاضری پکا میں پہلی اٹلا میں حاضری پکا میں او جدہ ساجے بڑھنی گھر بار نال کرے اللہ میں تیار بھلو بھلو علیلہ لکلنا بھلو بھلو علیلہ لکلنا امی انہوں کرتے حب دار علم والیدہ بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ کہ شجاعت کا صدف مینارے الماس کہتے ہیں ٹھیک ہے شجاعت کا صدف مینارے الماس کہتے ہیں ٹھیک ہے غریبوں کا سہارا بے قسوں کی آج کہتے ہیں اور یزیدی سادشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں اسے عرض و سماوہ لے سکھی ابباس بسم اللہ کرا اسے وجہ تو تمانا مشورہ لیتا ہے پہلی اٹلا میں حاضری پکا میں او جلن سا جے کن گھار بار نال کرے علم تیار علم والیدہ مینہ کرتے حمدہ حد چاہو بولو حیدر مینہ کرتے حمدہ علم والیدہ لالا زیادہ تا نہیں پڑ گیا تو ہری محبتیں پڑھنے لگیاں ورنہ بسم اللہ کرم مجھدر بھی کھا ہے بھئی لالا جی ہر گل علماء لے نہ علماء چھوڑی ہے کئی گل ہے نا کئی گلت ہے نا میں نے ذکر دی قصہ میں اوہ یا گالے بچپن جوانی ساری زندگانی بچپن جوانی ساری زندگانی اوڈیسی آئے ہزارے قرار ذکرہ ہے جگتوں میار علماء والدہ ہمیں نہ کرتے حبدار علماء والدہ ہمیں نہ کرتے حبدار علماء والدہ ہمیں نہ کرتے حبدار اچھا تقریباً ایجیڑائی وسیب پیا نا توانا چاچا جی مہدر بے کھوچا ایک اکلمہ سیرے مہدر بے کھوچا ایجیڑائی توانا وسیب پیا نا ایمن یقین ہوگی ہے میرا ہاں ٹھار گی یہ سارے المالے دے مرید ہے ایمن جی اے المالے دے مرید نظر آئین تے بات میرا دل آکھے انہوں میں ایک مشورہ چڑے ماں بھاں میں کوئی جل لے بادھے لو اے پل لے بھاں میں کوئی جل لے بادھے لو اے پل لے کرو اُدھے اُدھے بے شمار جیڑا جیڑا کر انکار علمہ والیدہ ہچو ہچو بولو حیدرین ہمیں نہ کرتے حبدار علمہ والیدہ اللہ تعالی زندگی دراز کرے امام حسین پر عجر لے اللہ تعالی بھلا کرے باؤں سونا تُسا سنے میری دعا ہیا میرے بھرا دی مینہ تنو مالک رانگلا دے مانی آنے مجلس دے اچھے بسم اللہ کرام بابا بزور کے سرگوز دے لے موڑ جیئے بولین دے ہوئے بھائی اندھا تم اڑھا ہاں ٹھا رویا ایک باری وقت نمجھا ہے نا بابا تیمہین بات یہ مائے بزور کے دل ہیں مائے بات چپڑا بھاوے کو ہی جل لے بادلو اے پل لے او کرو اُدھے اُدھے بے شمار جیڑا جیڑا کر اینکار علمہ والیدہ میں انا کرتے حبدار علمہ والیدہ میں انا کرتے حبدار علمہ والیدہ میں انا کرتے حبدار علمہ والیدہ راضی بیٹھے بھائی اللہ زندگی دراز کرنے امام اسے انشاء اللہ عجردے اچھے میں دا فرمانے جہندے بوئے تو ٹکور کھا دا کرو نا اوہ دی صحت سلامتی اوہ دی عزت مال جان وست دعا مانگ کے گئے گا اچھے میں پہا فرمیں دے مومن مومن نال منافقت نہیں کر سکتا مومن دا کام نہیں منافق دا کام میں منافقت کرنا مومن دا کام مومن مومن نال پیار کریں امہ ذکر تے ہتھ رکھی کھڑا میں علی دیاں دیاں دا زواراں امہ تیرے گھت بدھی کھڑا میرے ہتھاں بدھی اندھر ویکھے جا جانا آپڑیاں نو وستہ ریٹھا کارنا چاچا غربہ تو وی تکایں کل منگ لمے کوشش کریں لگ دے تا اوکھین لیکن کوشش کر کے ویزہ لوا لیا کر لگا گیا کر شام ہو دی کبرتے جڑی کلی دفعہ دے کبرتے ہتھ رکھ کیا کیا کر گھروں پہ آنا میری وستی بھئیے تیرے اجڑھن دے بدھے ارمان ہائے میں صدقے بنیاں ہائے میں صدقے بنیاں ہائے میں صدقے بنیاں شاء اللہ اللہ تیری زندگی دراز کرے شاء اللہ علی دیاں دیاں تیرے اتراز جی بابا میں نوکری ڈے میں میرا بابا خیر ہو بھی مہاں مسائن رانگلا بھی میں بڑا ڈکھ لگ دئی چاچا سچی پوچھنا ہے نا وستیاں نو چادر مل ہوئی دی بزرگ ذاکرین ینا نہ دے کوئی کہیں دا ہوگے میں بڑا ارمان لگ دئی میں بڑا ڈکھی ہونا تو سے سید ہونا سید آدھا میں گھنٹا گھنٹا ہی لالا پچھو بیٹھا ممبر دے ذاکران میں مسائے پڑھ دے ہیں نٹھا بڑی روحانیت نال امام سیند مداخان مسائے پڑھ دے ہیں میں بڑے انڈی ٹھے چاچا ہاج نہیں ہاں دی تور تور ذاکر دے موہ تو دے دے میں بچھو اپنے ہاں اپنا لڑ دا بیٹھونا میں آدھا بیٹھونا موہ سے نزائے کیوں نہیں رو دے چاچا تیری حیدی قسمیں آخرکار میں اپنے ہاں اپنے جواب دے ہونا پھون دے کوئی کیوں رووے کہیں دیاں رولین جو کوئی رووے سید آدھا توری حیدی قسمیں جے دیاں رولین میں ہمیشہ میں کدھی میرا مداخ نہیں بنیاں میں ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ اے اکفاس پھوے چونکہ جڑی شام ہی چوان دیئے اور تیری سے ہاں جواستے ہاں اور اس وجہ تو ہاں دیئے جو اہاں اپنا ہی رو سکی تو انہوں دعا کر گئی کہ آنکھیں اس میرے بیراہ آنو راج کے روے آئے آنکھیں سچی گالے میں پہلے ہی آنکھیں جے دیاں رولین وہاں سے میں آنکھیں اور آج ہی کبارچ رات ودہ رو آنکھیں تو دو دو کھین تین سناوا چاہاں میرا دین میرے دنیا میرا ران ماہ حسین میرا دین میری دنیا میرا ران ماہ حسین میرا دین میری دنیا اکہ دھی آئی محمد میں صدقے میں صدقے سیدہ دے میں اُڈا سے آئے جی تھے سندھی بیٹھے چاچوے کھینہ ہر بندہ تا نہیں نہ ہائے کار سکے چلو میرا دل آدھے وقت دہراما چاہی کافی آئی محمد دی کنہاں بندیاں دی اجائیں ہائے نہیں نکلی چاچا کھینہ سمجھاں آچا بھائی جان میں اکثار بذرگانے رلے بہنا اے چیتیاں ڈاڑیاں لے چار پائیاں دے بیٹھے ہوتے ایک بینو بیٹھے آنے ہوتے لدھی دیوں دیئے بھاوے کافر دیوں وے اوہ کافر دی دی دہیاں کرانا لیاں میں پوچھ سکدہ محمد دی دی یہو دی دے بھاگت کلی کے او رو دی رئی دیڑیاں دی آئی گار نائی رو آڈے دے اوہ بھائی تو وہ کھلی جاں بڑا دے ہائے کرو یار الحمدللہ بھائی الحمدللہ بے صد کے جی میں صد کے ونیاں جی بابا جی میں بسم اللہ کران بڑی روحانیت علی مجلے سے بہت سونے آسو آگے اتنا ہی میں پڑھنا آئی چاہ جاں میرے رکھے دے جیڑیاں دی آئی گار نائی رو آڈے دے اوہ بھائی تو وہ کھلی جاں بڑا دے ہائے الحمدللہ الحمدللہ میں تو بڑے حوصلے نال کھڑا پڑھتا میرا دل میں سمجھا سمجھا کے پڑھا اے قرآن ہے چاہ جا میں سیرت جائی کھڑا اگر کوئی اس مجلے سے تو میری گالدہ جواب دے اگر محمد دی دہیاں کرے ناوہ تو کیوں آدھی آئی آلی میرے ماں دو شادی کرے پچھو لڑتایاں تیرے بہادور امام دیاں فرمایا حضر نماز شادی میرا حق تا نہیں بڑھتا بی بی آدیا اگلہ حق دی نہیں گلہ حسرہ دیئے میں جانیاں میری آدھی آگے پھر آٹھے روئے بی بی آگے میرا جا کوئی نائی مسلمانہ میں دو اتنا مارے آئے میں سجے آکھنا لے تو شبی آئے ہائے کرو یار ہائے میں صدقے بھلا ہوئے نی بھلا ہوئے بابا نی بھلا ہوئے بسم اللہ دولہ مداد بسم اللہ نی بھلا ہوئے نی بھلا ہوئے مہوں سوڑا سنے آدھے اچھا چلو میرا سوال مہوں سوال انہا بندے آتے جنا دی چکی ڈاڑی ہے میں نوکرہ بابا میں کوئی تھک دا پھر بی بی آدھی آئی مسلمان میں نوکرہ مارے میں سجے آکھنا لے تو شبی نہیں سیاد آدھا آنکھیں تا او جملہ پڑا چا جیڑا میں انہا اکھی نال پڑھے آئے کوئی سننی بیٹھا ہے تا میری گال غور نال سنے چا اے اللہ میں اس دوتی قسم کوئی نہیں اچھا بزر ہوئے ٹھوے جواب نے سو چاچا عمر اٹھارہ سال ہوئے ہر دل دیئے خیش ہو دیئے میں ڈھیر جیماں چلو آجیں سمجھ نہیں آئی بچہ سمجھاماں عمر اٹھارہ سال ہوئے کوئی نہیں آدھا ہر کوئی آدھا میں ڈھیر جیماں لایا قرآن میرے سر دے را کھکا دھی آئی محمدی جڑی پہ عوضی کبر دلے کہ آدھی آئی بابا آیا جا میں چوکھا جی اُڑھا عمر اٹھارہ سال ہوئے جڑیاں چھا دے گرد پر دل دھو دیاں ہائے کرو یار الحمدللہ بھئی الحمدللہ بھئی الحمدللہ بھئی الحمدللہ ایک لما سائی کر لے چاچا میں ممر دے کھڑا داں بڑا پیار آئی محمد دین اولادنا کوئی رووے نہ رووے میں کہیں نال زبردستی نہیں کرنایا ہر کہیں دے اپنا مزا جے میں ممبر تے کھڑا داں کوئی لوگ کے نہیں کھڑا داں بہو پیار آئی حسین نماد نال میری ذاکریت میں پتھار نیزے تلوار لال خان جی گھٹ پڑے میں پیار گھیر پڑے آکھے تا بھائیان میں تن پیار سُنا مجھ جو حسین نماد نال کے ڈا پیار آئی علم گوائے جڑا ماں دفنا کے ولے آدھے اند اکو حسین پیچھو حسین وڑے بیراد موڑے تے ہاتھ رکھا دے تُو امیر ہے تُو بھار ٹول جول میں کئی باد درواز یا نال گل کر دی ہے جا کل باپ کر کے کھڑا دے مسلمان او جے دی وجہ تُو توانو نیدر نائیاں دی وڑے و الام لال سپوں میرے ماں مار گئی ہے اوہ محمد دی دکھا تُو جہاں چھوٹ گئی دعا مانگا چاہاں اچھا چلو چلو بھیرائے آدھے ہور پڑھو چاہاں میرا تدل اتھا ہی آئی جا میں دعا چاہاں مانگا لیکن بھیرائے آدھے میں تُو حسرت نال سنے آدھے تھوڑا جہاں ہور چاہاں پڑھو سیزادی دے دربار مسلمان درواز ہے تکیمِ خیران اچھا چلو یاد آگی ہے ایک بند ہے آکھے تا سنوان چاہاں ماں دی حسرت آئی دیر دعائیں منگیاں ماں جو میری اندھی اندھے بھیروں ڈھیروں میں ہائے 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 ہائےو میں صدقے بنیاں لالا بڑا پیاراس امام حسین نماز نال آکھے تا سنوان چاہاں اے میں ہاتھ با دیکھڑاں توالا مہماناں ماں مار گئی جنہاں بچ پان آئی تا این پی او دی انگیل پکڑ کے ماں دی کبار تیوہین دائی ہائے ہائے میرا دلے چھوڑے روک چین کار کے تا انہوں موسم دی شائع سننا ماچا این پکڑ کے ماں دی کبار تیوہین باند آئی اپنے توکھتا سیتا کبار تیالا جانے آدھا سی آدھی جو آمیں میں نے حسین دے بغیر نیدر رہی اما آیا جہے ایک مہینہ دے انہ تری دے ہو گینی اوہ دارو دے جہے دے بغیر سمدین ہے ہائے 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 میں صدقے ونیا اللہ جانے یہ جہے وین ونیا کریں دوسی بھائی جانے پی او دنیا تو ٹو لیا میں ویکھونا میں کے دے آرام نال کھڑا پڑ دا اور میں تیرے مداز آج واسطے کھڑا پڑ دا تا کہ تہنوں پتہ لگے چاچا جی پھو مار گیا تبت کلا مہ دی کبر تے ایس بچے تُو لے کے کھڑے آزار دار تک قرآن آکھے میں تیلو چاہ دے وہاں یہ تقریباً چار دیں پہلے کوئی وکھرے انداز اچ مہ دی کبر تے گئے آنکھے تا سنوچا آیا اوہاں پکیے ماں دی کبر اُتے اوہ دھی چون سالان دی چاکے کبر تے آدھ کھڑ تیرے پیوں دے وصدے شہر دے وے جہی پتر دی چھے کڑی میں سج کے بابا میں سج کے بابا میں سج کے بابا چھا بھلوے بھائی بھلوے بھائی اوہ تیرے پیوں دے وصدے شہر دے وے جہی پتر دی چھے کڑی میں بھول نہیں گیا اگر ایس مجلے سے چھ کوئی جنہ تول بکی دہ دوار بیٹھتا ہاتھ کھڑا کرے چاچا میری گواہی ڈیوے چاچا اے میری گواہی ڈیوے بھائی تُسا میری گواہی ڈیوے کبر میں کھڑا پڑتا اینا کول پوچھلوے آئے اے اکھینا آلوے کھائن اے ترائے پتھر دسے دے اے ترائے پتھر دے نال سمپیے گلہ کے پیادے تُوہا جوے اے تیلو لسانے آیا کول پوچھل بات دے ہانا دے اے مینان کے شہر چلائی وے نا کالا اکبار دیبا نگار یار میں صد کے ونیا بھائی میں صد کے ونیا بھائی بسم اللہ بسم اللہ اللہ زدگی دراز کری بابا بڑے حوصلے نال چلو دل آگیا ہے ادھا مین ہو رہی پڑا چا بہت سونا سنے سائی کٹ لو سائی کٹ لو سنو میں تو انو اے کدر کھور سنو میں چا اے کبارے اے پتھر پہن انا پتھران لے پاسو ہوا سے بیرا دھی بہائیس چاچا اے سپاسو آپ پوہن بیٹھے کبار دی آتھنا کیا دا بیٹھے اے میری دھی دے سمان دا ٹیم کبار تو بیراوے ہے میرے گلج بائی پاک رو دیے تے پوچھ دیے کیوں وہ دا رونے ہائے کرو یار ہائے کرو یار بھئی الحمدللہ بھئی الحمدللہ یہ بہرا سکھ دیے تا بیٹھ میری دھی دے سمان دا ٹیم آئی اے سلے میری ماسوما سام پون دی آئی اما میری دھی جاگ دی و دیے میرے کل قدم قدم تے پوچھ دیے ہائے بابا کہیں روائے آئی کیوں وہ دا رونے جیڑے دھی آ لے بیٹھے ہو ایک واری میں دروے کھینچا ایک منظرے جیڑا میں تلوی کھامنا چاہنا سناونا نہیں کھامنا چاہنا میں دو لیکھے چاچا ان کر کے دھی چاہ لئی ان ہاں دنال اے کبارے جیڑے دھی آ لے بیٹھے ان دھی چاہ کے ٹور پی میں نوزی کر دی کا سمیترہ اے قدم چائش یا پیچھا موڑ کے کبار دو دے کیا دے انتظار نہ پئی کرے میں کوئی نہیں ہو بھی آ کوئی ولی نہ ولی نہ میں ولی نہ میری دھی ہائے کرو یار کیا روحانیت ہے یار الحمدللہ الحمدللہ میں صدقے بابا چلو ایک ادھا دکھ میں نے یاد آ گیا تے سناونا چاہ دھی چاہ کے پس ختم بابا دھی چاہ کے ویڑے چاہ بہائیس اتھے آئے جیتھے بہادور بھیرا بیٹھاس المالے دا ہاتھ پکڑے این ہاتھ کر کے دے ایک آگا زی ایک کلمہ میں مانو دس آیا جو میں اکبر دی برات لئی وے اے علم تے میرا ہاتھ رون دے بیٹھے تے آدھ بیٹھے ایتھے میں اکبر دے برات دے نا لکھ دے المالہ رو رو کے بیٹھے دے کندہ کندہ لکھا سیادہ دے میرا لکھ میرے بھیرا مندہ لکھ میرے پتراندہ لکھ میرے بھتریاں دے لکھ جیلے مردہ دے نا پکڑے المالے دوالے ہون کے دے لکھا سیادہ دے لکھ میری پتی بھیر دنا بھیر دنا میں جینا بہادر ایک کلمہ دے دھائی پیے کاغذی دھائی پیے قدمہ دے ہاتھ لا گیا دے تُو لوگا فوز جاں کاتے بے تیرے ہاتھوے جو گول تقدیرے وے کوالیاں لکھنا نہیں آدھا تُو آپ جا کرتا سیادہ دے کی بھلکا آلیت شام یا مولا بس راضی راسو جی عزت بھی بھی دیں صدقے اللہ انہیں دے محنت نورا گلاویں مالک ہنجو قبول فرما بسم اللہ اللہ زندگی دراز کرے بانیان دی انہیں دے بچے نیمر دراز فرما غلام باس نو مالک حیاتی اللہ اور امام حسین علیہ السلام دا قضادار پتر تاف واسطی اپنی